ایسا دیسی سے گھنی جا رہی ہے اور کوئی کنسٹرکٹر بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ انہوں نے اتنا عدم مچا رکھا ہے اتنے غمات ہیں اتنی غالم گلوچ ہے کہ کوئی پروڈکٹر بات کیلے جا سکتی اب دیکھیں کہ ہم قرارداد کے اوپر بات کر رہے ہیں اب وہ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے چار سال اپنے دور کے اندر چائنہ کے ساتھ تعلقات کو پچھت پل جالا سی پیٹ کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے ٹرمپ کو ملنے بہت اپنی ساری صورتحال پر نظر ہے اچھا اس کے باوجود بھی گھٹھائی سے باز نہیں آئے یہ جو سائفر لہرانے والے تھے اور جو ایک یہ چھپا ہوا پیغام تھا اسے دیکھوڑ کر کے یہ بتا کے پھر پہ دے کہ ہمیں دمکی بھی گئی اب یہ کھنے ہام امریکہ کو اپساتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف قرارداد اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ان کے وہاں پہ عودے دار ہیں جو وہ انٹرکراردادوں کے پیش کرنے میں سارے پیریس پہ ہیں جہاں سے آپ آگے اٹھ رہی ہیں ان کے چیئرمنٹ جو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ریاست کے خلاف فوج کے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے نو مائی کو ان کی بہشت دردی آپ کے سامنے ہے مودی کے لیے جتنی ہم دردی ان کے اندر ہے آج ان کا سوشل میڈیا دیکھیں مودی کی ساری ٹویٹس اگر کوئی نہیں ٹویٹ کرتا ہے یا سوشل میڈیا کو اسے پرموٹ کرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو جو پروپ ایڈنڈا آج کل انہیں شیخ مجیب کی محبت انہیں جاد بھی ہوئی ہے جو کہ جب سے ان کی جماعت بنی ہے انہوں نے کبھی دام بھی نہیں لیا تھا آج کل حالا کے رشتے دار یہ جنرل نیازی کی ہیں لیکن محبت ان کے دل میں آج کے شیخ مجیب کی جاد بھی ہوئی ہے تو اس سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کے اندر نارکی پیدا کرنا ہے کبھی ان کے وزیر قضانہ قتل ستے ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ سے کہ پاکستان کو ڈیپولٹ کریں اور جو حالات لوگوں کے رہے ہیں وہ ان کے سامنے آئے میں اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا تو انہوں نے کیا توڑا تو انہوں نے توڑا آج ایک شرائط لگی تھی تو ان کی وجہ سے لگی تھی جو کہتے تھے کہ میں آئے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے خودکشی کرنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ الزمات اور جوابی الزمات سے باہر نکلنا چاہیے ہم سے زیادہ مشکل وقت کسی میں نہیں دیتا ان کے چیئرمنٹ کو بہترین وقت گزار رہا ہے ہمارے اور ماشاءاللہ چھتر سال کی عمر میں بہترین کھانے مل رہے ہیں ایکسرسائز کا ساز و سامان ہے لوگ لوگ ملاقاتے کرنے جاتے ہیں